مومنہ بطول مومنہ بطول کی رہا ہوں موجود ہیں سہیل جافرانی اور شازیا جافرانی جن کا تعلق پیٹی آئی سے ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں السلام علیکم کیا حال ہے سب سے پہلے تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت شکریہ 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 مجھے یہ بتائیں کب سے یہ جنری سٹارٹ کی اور کیسے دل میں خیال آیا کہ مجھے ایک پولیٹیشن بنانا ہے یہ تو آئے یکی کہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ بس سیڈنلی یہ ہوتا گیا حالانکہ آہ آئی 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 مجھے تھا جب خان صاحب نے نئی نئی پارٹی بنائی تھی پاکستان تحریکین انصاف آئی 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 پاکستان تحریک انصاف مجھے آئی 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 اس میں کیسے ممبر بنتے ہیں کیسے فاوزیا کسوری سے میری اکبر ملاقات ہوئی آئی تو اس کے بعد ہمارے دوہزار پندرہ کی بات ہے کہ لوکل بارڈیز ایلیکشن ہوئے تو اس میں وہاں کے جو چیئرمن منتخب ہوئے وہ کافی ان کا بھائی سپورٹ حاصل تھی سہے ہی بکرز بیلونگ تو میمنٹ کمیلو جی انسپریشن آپ کو خان صاحب سے ملی ان کو دیکھ کے آپ نے کہا نہیں مجھے پی ٹی آئی ہی جوائن کرنی ہے پہلی پارٹی پی ٹی آئی ہی جوائن کی آپ مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے بس مجھے تھا کہ ہمیں خان صاحب کے ویجن کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دے نا ہے صحیح by all means صحیح تو اور الحمدللہ آج پر میں when i look back it was not an easy journey اور بہت ساری ہندرنس آئی i belong to a meyman family i belong to a conservative family zameen دار ہیں ہمارے میرے ان لاز تو it was not so easy to step into politics میں کھ پہلی i was not able to do this unless and until میرے حسابن اککہ سپورٹ بالکل بالکل والا ہے جب تک فاملی سپورٹ نہ کریں پرنٹس ہوتے ہیں حسابن ہوتے ہیں اور میرا پرس پوئینت یہ ہے کہ میرا دارٹرس they too use to support me کہ mom نہیں آپ جائیں آپ ہے کھان سپورٹ کریں اور آج مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میرا دیسیشن سیئی تھا کہ اگر آج دیکھیں نا جو مہنگائی ہے جو اب دیکھیں خان صاحب کو سب کہتے تھے حالانکہ وہ تو گلوبل ریسیشن تھا جو کووٹ سے آگیا تھا بلکل یہ آپ بیڈ لگ کہہ سکتے ہیں خان صاحب کی کہ جب وہ آئے تو تب ہی وہ جو ہے کووٹ جو ہے ہر طرف پھیل گیا اور اس پہ بھی انہوں نے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا اس میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ان کو مانا گیا ہے کہ ہمارے پاکستان کے پرائی مینیسٹر کا ڈیسیشن بلکل صحیح تھا اس وقت کے لحاظ سے اور اس وقت جبکہ سب کے انڈسٹری نیچے جا رہی تھی ڈیکلائن کر رہی تھی اس وقت ہماری انڈسٹریز نے گروہ کیا پیٹی آئی جوائن کرنے کا شروع میں میں کاؤنسلر رہی دین آئی سٹپ فورڈ پھر تنظیم کے کافی عودوں پہ فائز رہی ایسٹ کی پریزیڈنٹ رہی سندھ کی نہیں تو جب آپ نے اچانک سے کہا کہ آپ کو جو ہے پیٹی آئی جوائن کرنی ہے ہسپنٹ نے بھی ساتھ دیا بچوں نے بھی دیا آپ کے پیرنس نے یا ان کے پیرنس نے نہیں کہا کہ ہمارے گرگی بہو ہے یا بیٹی ہے یہ کیسے پیٹی آئی جوائن کر سکتی ہے بلکل کہا بلکل ان کا انٹینشن میں سمجھ رہی تھی لیکن 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 مرے پیرنٹ سے پرمیشن لی اپنے پیرنٹ سے پرمیشن لی میری ساس تو ہے نہیں وہ ماشاءاللہ کافی اچھی عورت تھی لیکن لیکن مرے جو فادران لوہ ہے انہوں نے بھی بس انہوں نے کہا کہ ویسلی آپ نے بتایا کہ زمیدار گھرانے سے ماشاءاللہ سے آپ کا سسرال ہے تو انہوں نے کیا ہوگا کہ بھائی ہمارے گھر کی بہو جو ہے وہ کیسے جا سکتی ہے پولٹکس میں دیکھیں شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا ایک ریزرم اس میں جاتا ہے اور ویسے بھی نا میں نے چاہے وہ گھریلو رسپونسبلیٹیز ہیں چاہے وہ میری سوشل لائف ہے چاہے کیونکہ کوئی ہم ویلفر چلاتے ہیں کوئی یہ ہے یا پھر ہماری پولٹکل لائف ہے تو ان کے درمیان کوئی وہ نہ ہو ایک بیلنس کے ساتھ میرا پوری لائف چلاتے ہیں نہیں کیونکہ اگر میں 티ااب جان آدم کو جل کیونکہ چاہے چاہے پڑ گئے صوف جیل ہمیں نہیں پتا تھا کہ اب ہماری ان کو زیادہ ضرورت ہے صحیح بکوز دیکھیں آج اگر ہم گھر بیٹھ گئے پورے جو ہمارا 60 یارز اور موڈن 60 یارز جو ہمارے پاکستان کو بنے وے ہوئے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گیا کہ یا ہمارا عمرانہ دور رہا ہے صحیح یا پھر ہمارے اوپر دو خاندان مسلط رہے ہیں صحیح پھر ان کے بچے اب ان کے بچوں کے بچے آکے ہم پہ حکومت کریں تو کیا اور کوئی بھی اتنا eligible پورے بائی سیس کروڑ عوام میں نہیں ہیں کہ جس کو کوئی بھی زمینداری سوپی جائے اب کہنے کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ دیکھیں جب سے دس پندہ دن بیس ان میں ان کی حکومت نے سکسٹی روپیز پیٹرول پہ انکریز کر دیا ہمارے خان صاحب کے تنیور میں چار سال میں ٹوٹل جو انکریز ہوا تھا ڈیزل پیٹرول کا ففٹی ٹو ففٹی فائی روپیز کا ہوا بلکل ایسے اس میں لوگوں کو اتنی مشکل میں آ گئے تھے اس میں لوگوں نے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ غریب عوام کا کیا ہوگا اور اب جو ہے پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے آپ کیا کریں گے چلو تب خان صاحب تھے اور آپ کیا کریں گے اور اب آپ کو کیا لگتا ہے عوام موجودہ حکومت کو کس طرح سے ایکسپٹ کرے گی نہیں یہ عوام ایکسپٹ نہیں کرے گی آپ صرف امران خان کے پروگرامز میں عوام کا جمع گفیر دیکھ لیں آپ نے I don't think so کہ میں نے 2018 کے جو election campaign کی ہمارے جلسے روا کرتے تھے میں نے اتنی عوام اس میں بھی نہیں دیکھی اگر ہم صرف کراچی کا جلسہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہاں سے جلسہ گاہ سے باہر حد نظر تک ہمیں عوامی عوام نظر آتی ہے تو کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہے کہ without کسی purpose اپنے گھر سے باہر آئے تو obviously لوگ چاہتے ہیں اگر ٹرکی کی طرح اگر ایران کی طرح لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو اس طرح پاکستان دیوالیا ہو جائے گا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لوگ باہر نکلیں گے obviously اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی acceptance نہیں مل رہی ہے کیونکہ انہوں نے بھی مہنگائی کر دی ہے اور خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی تھی لوگ باہر نکل آئے تو خانہ جنگی شروع ہو گئی تو پھر کیا حالات ہوں گے پاکستان کے یہ آپ دیکھیں یہ تو کچھ حالات اچھے نظر نہیں آرہے لیکن ہم اس طرح ملک کو ان کرپ لوگوں کی دار و مدار پر چھوڑ بھی تو نہیں سکتے صحیح اگر آج ہم نہیں بولیں گے آج تو ورنہ دیکھیں نا ترکی کا آخر ایک stable situation پر آ گیا تو we want us stable یہ انسرٹینٹی ہے کب تک چلے گی پورے ملک میں آپ دیکھیں کوئی ہمیں تواتر کسی چیز میں نظر نہیں آرہا اب یہ ہم لوگ پروٹیسٹ بھی کرنے لگے ہیں ساترڈی کو 11 مارچ کو ہم خواتین مہنگائی کے خلاف بکوز ہم زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں مہنگائی سے اب ہمارے حزبن تو کہیں گے بھئی this is the amount and you have to spend بس یہ ہے آپ کی ایک سرٹین amount تو اسی میں آپ نے سب کچھ کرنا ہے اس میں آپ نے شاپنگ بھی کرنی ہے اس میں آپ نے گراسٹی بھی کرنی ہے تو یہ چیزیں عورتوں کیلئے مشکل ہو جاتی ہے اس میں آپ نے بیوٹی پارلس بھی جانے ہیں اس میں آپ نے دیزائنر کپڑ بھی بنانے ہیں بالکل تو سب سے زیادہ افیکٹیو جو ہیں وہ لیڈیز آپ کو لگتا ہے ہوتی ہیں بالکل سبیشلی ہوس وائف ہوس وائف ان کو ایسا نہیں کر سکتے وہ اپنے خرچے دھوڑے کام کر لیں بیکھیں کوئی بھی عورت یہ نہیں کہہ گی کہ میں فضول خرچ میرے سمیتھ بیوٹیو جانے ہیں کہ ہر عورت کئی کہ یہ تو بہت ضرورت کا میں خرچ کر رہی ہوں سب سے بلے چاہے وہ پارل پر خرچ کر رہی ہو چاہے وہ اپنی شوپنگ پر خرچ کر رہی ہو دیکھیں جی گھر جو ہوتا ہے وہ لیڈیز سے ہی بنتا ہے بالکل کیونکہ لیڈی ہی ہوتی ہیں جن کو ہر چیز سوارنے کا شوق تو جب ایک عورت پورا گھر سوار رہی ہے تو اگر وہ خود کو بھی سوار رہی ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتے اللہ پالا کبھی حکم ہے کہ عورت اب زیند کرنا عورت کا حق ہے بالکل اور بہت ضروری ہے خیر مجھے یہ بتائیے آپ نے جو ہے election بھی لڑا اپنے علاقے کا consular بھی رہی ہیں نہیں I was on reserve seat اچھا but now I'm willing to contest for chairman post اچھا کیونکہ local parties election ہو رہے ہیں کراچی میں اب اس کے بعد ہوں گے اس کے بعد پہ جنرل election میں انشاءاللہ اور آگے ہم ہم تو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں وہ آپ کو support کرتے ہیں جی بالکل لیکن بکہ موسیقی خیر ریزنڈس انہا ریلٹیف اور ہماری برادری ہمارے برادری سسٹم بہت ہے صحیح اور وہ وی سپورٹ اچھا صحیح ایسی ہی نیے کہ اگر محبن جی محبن مرپرخاص اچھا تو وہاں یہ پیدا ہوئے بت ان کے نحنے ننائنے کے بعد تکرات تشت好不好 جب ہم نے فیمالی کیا سے اپنے انلہوں کا فرّت ہے کہ جب ہمارے کیا مردے ہیں اور اب جب پر ست کے ساتھ کی را lleva جو اپنے ساتھ حسین تھی ان کے ماموں تھے چاچوں تھے انہوں نے انہیں سپورٹ کیا ان کے بعد جو مردے کیا اس کے لئے انہوں نے سپورٹ کیا میں سارہے میں سوچ من اللہ علیہ وسلم کے س Minsone اگر میں بالک Gزیر شروع کرنے والم Nä Looking محمد هي پڑھتبہ 정تمیز ان کے س picking% این ب mobil فرما ہے اور سارہے میں اергاد نہیں ہے دے صحیح انسان سایودب مجڈا ہے ہم اپنے ساتھ بنانے یا اگر آپ پاس کے دور pedestển Wirی براین میں اپنے پہر پرابز کیار میں aussi نوٹس changے ہمارے اندروں نے اس میں بھی کوئی ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں اب آپ ہمیں دیکھیں ہمیں کس نے ہرایا بکوز جو ہمارے لوگ بک ہے بالکل بیسکلی تو ہمیں انہوں نے اصل میں تو ہمیں انہوں نے بریک کر دیا بکنے سے پہلے بھی ہم لوگ اکسر سنتے تھے جب سے پی ٹی آئی بنی تھی تو ہر دن کسی نہ کسی ایک انسان کو کوئی نہ کوئی مسلا ہو جاتا تھا آپ کی پارٹی میں آپس میں ہی اندر کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی تھی کوئی کہیں ریاکشن دے داتا تھا تو آپ کو نہیں لگتا وہ جو ریاکشنز تھے ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا دیکھیں وہ تو گھر میں بھی اگر دو اپنے سگے رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی ڈیفرنسز ہو جاتے ہیں بات اتنے کوئی ایس سچ اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے پرومز وہ سوٹا اوچھ ہو جاتے تھے ساہے اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ فیورٹیزم تو ہر جگہ بلکل ایسے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ it sounds very bad کہ ابھی پی ٹی آئی بنی تھی اور اس کے بعد سنا کہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہے اس کی وجہ سے اس نے کہیں ریاکٹ کر دیا اور وہاں پہ پھڑا ہو گیا مطلب اس طرح کی باتیں سننے میں آئیں تھی جب آپ کی حکومت آئی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو میڈیا ہوتا ہے وہ میٹھ مسالہ لگا کے جو چھوٹی سی رائی کا پہاڑ آپ نے سنا ہوگا تو وہ رائی کا پہاڑ زیادہ ہوتا ہے پھر جب ہم پریکٹیکلی جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اتنا not a big deal so you want to say کہ وہ سب تھا وہ سب میڈیا بڑا چڑھا کے بتا رہا تھا میڈیا رائی تو تھی اس کو پہاڑ بنا دیا رائی کو پہاڑ بنانا تو آپ کو پتا ہے میڈیا کا دائے ہاتھ کا کھیلے ابھی آپ دیکھیں نا ابھی میڈیا کیسے حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں سازش ہے کوئی کہہ رہے ہیں متاخلت ہے حالانکہ اگر رجیم چینج کی بات کی جائے تو it doesn't sound good رجیم چینج کہیں بھی ہم ایک اچھی اس میں نہیں لیتے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ایک ہمارے ایلیکٹڈ ہمارے پورے ایلیکٹڈ جو وزیر آزم تھے اس کو آپ نے رات و رات اتار کے اور آپ لوگوں نے سوچا کہ ہماری پوری عوام اتنی بے وکوف ہے بٹ اب میں آپ کو بتاؤں اوینس بہت آگئی اوینس اتنی آگئی ہے کہ جو ہمیں اتنا عوام کو جگانا نہیں پڑا وہ خود جاگئے آپ کو میں بتاؤں اور ہمارے پوری عوام کو پڑا ہے آپ کے پیرنٹس انہوں نے دیالاوڈ کہ میں اس میں پیٹی آئی جوائن کروں تو انیشلی جو نوٹ ہپی لیکن ابھی جب ہوا اب کیا؟ مجھے ان کا رسپانس ملتا ہے آپ کو جب آپ اس طرح سے باہر نکلتی ہیں اب کیا پڑایی جو باہر نکلتی ہیں اب کیا پڑای سوٹ بھی کرنے جائیں بیدیز کے ساتھ اب کیا پڑا ہے اب کیا پڑا ہے اب کیا پڑا ہے ہماران خان کو اس وقت ضرورت ہے ہم سب کو اگر ہم آج گھر میں بیٹھ گئے امران خان تو ہماری جنگ لڑا ہے بالکل یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے مجھے بریک پہ جانا ہے ویرز میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویرز میں آگئے ہیں بریک سے واپس اور اس وقت ہم بیٹھے ہیں مسٹر سہیل جافرانی اور مس شازیہ جافرانی کے ساتھ جن کا تعلق پی جی آئے سے ہے اور ہم بات کر رہے تھے آپ سے لیکن اب ہم بات کریں گے سہیل صاحب سے مجھے پیٹی آئے سے مجھے پیٹی آئے سے مجھے پہلے سے پہلے سے پیٹی آئے میں ہے میرے آم 봤결 حتی تک مسئلہ یہ ہے کہ ایک الیکشن تھا دوہزار پندرہ میں تو اس میں میں نے بڑی امپین کی تھی اچھا تو وہ وہ سی جیت گئے تھے کہ میری ہماری فیملی بہت بڑی اچھا تو میرے والے صاحب نے بھی لے گیا تھا میرے والے صاحب نے ملاقات کی اور پھر انہوں ہم نے ان کو یکین دلیا گیا کہ پھر انہوں نے میرے کو بولا کے بھائی کہ ہمارے کو کونسلر بنا ہے لیٹس کو پھر میں نے شازیہ کا نام لیا اچھا کہ آپ نے ہی سپورٹ کیا اچھا کہ آپ نے ہی سپورٹ کیا اچھا کہا تو ان کو جانا وہ کہنا میں بن گئی وہ کونسلر پر سیٹ پہ پھر اس کے بعد پھر سندھ کی سدر رہی پھر کراچی کی سدر رہی یہ تو بتایا ہے ہی نہیں آپ نے مجھا یہ تو آپ بتا رہے ہیں پھر میرا ٹمبر سے بھی تعلق ہے لکڑی کی وڈز کے میں اپنی مارکٹ میں بھی پھلے اوڈے پہ تھا ابھی ہاری برادری میں میں اوڈے دار ہوں اور اس طرح بزنس بھی کرتے ہیں اور ٹائم بھی دیتے ہیں سیاست کو خان صاحب کے لئے تو جان بھی حاضر ہے کیونکو خان صاحب بندے ہی اسے یعنی کہ آپ پکے جیالے ہیں خان صاحب خان صاحب کرافتہ بھی نہیں ہے خان صاحب کو اسے جمائمتنا پیسہ دیری دی کیونکو خان صاحب کرافتہ بھی نہیں ہے میں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا انہوں نے شوکت خانم بنایا کس نے بنایا شوکت خانم بنایا پھر اس کے بعد ابھی کراچی میں شوکت خانم بنایا ہے جب خان صاحب کراچی فندیزنگ ہوتی ہے تو آدمی کڑو ارب اور روپے اس کو دے 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 لوگ کتنے پیسے چاہیے ہیں بلکل ایسے ہیں انہوں نے کوئی کرپ نہیں کیا انہوں نے ورلڈ کپ جیتایا بلکل ایسے ہیں پھر اس کے بعد یہ سارے لوٹے بن گئے وہ بگ گئے پیسوں میں بگئے اور کس میں بگئے اگر زمین اتنا سسنا ہے پیسوں میں بیجنے گا تو بیشتے روپنا زمین ہمارا ملک دنیا کا سب میں اچھا ملک ہے اب سو روپے میں پورا دن کھانا کھان سکتے ہو بلکل ایسے ہیں لیکن اب تو دستر خان بھی ہر طرف لگا دیا انہوں نے لگا دیا لوگوں کے رہنے کے لیے جگائیں انہوں نے بنایا لیکن اب وہ جگائیں جو ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں نہیں نہیں پناہ گائیں پناہ گائیں انہوں نے بند کر دیا اساس پروگرام بند کر دیا ہے اور وہ دو ہزار دے رہے ہیں ایک گریب دو ہزار میں آپ اتنی مہنگائی کر رہے ہو آپ نے ایم اف سے وعدہ کر لیا ہے کہ پیٹرول ان لوگوں نے لے جانا ہے دو سو ستر پہ کیونکہ ان کا اگریمنٹ ہو چکا ہے by the end of june you people will see کہ ہمارے پروٹیس کرنے کا مقصد یہ ہی ہے how do you know about this کہ دو سو ستر پہ پیٹرول جائے گا we have proof کہ بھئی آئی ایم اف سے جو ان کے obviously یہ باتیں چپی تو نہیں رہتی اب اگر ہم نے آئی ایم اف پلاس یہ کہ خان صاحب نے آئی ایم اف سے جو پیٹرول جتنا خریدا تھا اس پہ سبسیڈی دیوی تھی خان صاحب نے جب ہمارا کووک تھا تو انڈیا اور اس کی کافی انڈسٹریز ٹیکسٹیل انڈسٹریز بند ہو گئی تو ان دا مین ٹائم خان صاحب نے اتنا کیونکہ میری اپنی فاملی میری جو کازن وغیرہ ہیں ان کی ٹیکسٹیل فیکٹریز وغیرہ ہیں تو ان لوگوں نے اس کا اتنا خان صاحب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو اتنی سبسیڈی دیں گے آپ جو انہوں کے تینڈرز جو انڈیا نے جو ان کو بھیج لے تو ہمیں پھر دیئے گا تینڈرز اور وہ بھی جو تینڈرز 24% دیکھیں دیفیسٹ ہمارا دیکھیں دیکھیں کہ ہمارا دیپ ہم بردش بلکل لیکن اگر کم دین ملک اس میں مسلمانوں کو سینجا سینجا ہمارے مسلمانوں کو جلاو نہیں ان کو تفرانی کیا انہوں نے وہ بھی تھی جب وہ جاتے تھے سعودی عرب اپنے پاؤ میں جوتی بھی نہیں ہوتی تھی وہ اتنی اس جگہ کی حزت کرتے ہیں تیگے اتر تیزہ سجدہ کرتے ہیں باقی ان کو بولو کہ تالبان کھانے ہیں پھرانا کھانے ہیں یہ کھانے ہیں وہ جوتی بات ہے دیکھا ہے تم نے اگر انہوں نے پیسے کمانے ہوتا ہے تو کرکٹ میں ان کے بات بہت پیسا تھا بہت پیسا تھا جتنا پیسا کما سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے بارے میں یہی بولا جاتا ہے اپوزٹ پارٹی یہی بول رہی ہے کہ جب وہ گئے ہیں تو خزانہ تو وہ خالی کر کے چلے گئے ہیں اور ایک وہ ان کا کیس بھی آیا تھا آپ کو پتا ہے کتنے عرب دولر انہوں نے چار سال میں ہوتا رہے ہیں امریکہ کو اب یہ بھی تو دیکھے نا خزانہ کیسے خالی ہوا ہے خزانہ تو انہوں نے خالی کیا درست اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بس ابھی گئے تھے کتنا ڈیلیکیشن لے کر جہاز کے جہاز لے گئے تھے سب اپنے کر رہے ہیں پھر خان صاحب نے کیا بھلا کہ میں پرمان اتزاد کروں گا انہوں نے کیا 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 مٹیاں بری بلکل شہلنگ کی آدمیوں کو عورتوں کو شہل لگے بہت سارے معصوم لوگوں کو بندے مرے بچیاں تھی آپ کو بتا ہے پی ٹی میں ایک کیا ہے کہ عورتیں بچے فیملیز بہت آتی ہیں اور ان کا اور میں نے دیکھا تھا کہ بہت ہی ایڈیڈ خواتین بھی نکلی تھی دادیاں نکلی تھی نانیاں نکلی تھی مائیں نکلی تھی صرف خان صاحب کو سفر کیا ہے بیجر 25 میں کو ہمیں سفر کیا ہے سیریسلی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کشمیر میں اتنی شہلنگ اور پلس یہ کہ ہمارے لیڈرز دے وہ ٹریولنگ ویڈس ایسا نہیں کہ ہمیں نمائش پہ پہنچنے کے درمیان کونسی انہوں نے ڈیریک بولیٹ سے انہوں نے کیا ہے ہمارے دو جو بچے تھے انگ لڑکے تھے وہ ونہوں نے دائیڈ اور انہوں نے انجرد تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس نے کیا ہے کس نے کروایا ہے بلکل سن پولیس نے ہمارے سامنے ایک دو پولیس والے وہ کہہے تھے نہیں اور اتنی آسو گیس اتنی شہلنگ اتنی وہ جو ربر کی جو گولیاں ہوتی ہیں کہ ہم لیڈیز سوائیو نہیں کر سکتے ہم اگر ایسا چھوڑ دیں گے ابھی کتنے چھاپے پڑھ رہے ہیں پی ٹی آلو کے گھروں پر راتوں کو راتوں کو راتوں کو لے کے جاتے ہیں مطلب عزت تو محفوظ ہے ہی نہیں نا ہم گھر پہ نہیں سو سکتے ہم کدھر جائے لیکن ابھی بھی ان کا ایک کیس بھی تو نکلا تھا وہ توشا خان کا کوئی مسئلہ تھا وہ گھڑی کا کوئی مسئلہ تھا آپ دیکھیں توشا خانے میں اگر آپ لوگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خان صاحب نے کچھ اماؤنٹ دے کے دیکن بائے توشا خانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو توشا خانے سے جو یوسف رضا گیلانی کے بیوی ان کا تو مشہور ہے کہ انہوں نے جو باہر کسی ملک سے ان کو جو ہار ملا تھا وہ انہوں نے سیل کر کے وہ اپنے پاس رکھ لیا اور ان لوگوں نے تو توشا خانے کی مد میں کوئی دس فیصد پیسے دے کے انہوں نے ساتھی چیزیں دیکار لی تھی اور خان صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے انہیں ان کے پاس پیسے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ کہتے ہیں مہنگائی چار لاکھ کا حج تھا آج وہ دس سے بارہ لاکھ کا منم منم حج ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حج پہ کتنا وفد جا رہا ہے یہ اب دیکھنا ہے نا ہم نے کہ ماشاءاللہ جو ہیں اور حج کے جو ماشاءاللہ ہمارے مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں تو جو ہم کہتے تھے ان کو یہودیوں کا ایجنٹ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کون جا رہا ہے کس نے اسرائیل کے پاس اپنا وفد بھیجا ہے کہ بھئی ہم اور بہت اسرائیل کے وزیر آزم نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری پاکستانی وفد سے ملاقات بہت خوش آئند رہی تو آپ دیکھیں اب کون یہودیوں کا ایجنٹ بن رہا ہے نا ہی کہ آسکار خوش آئند رہا ہے جا بھی ان پر می سرائش کم سنتاج جال ح vinden نے permit جو توو ڈیب پیس کو شات todas جانتين سارتخوش آئند و touch پہاکستانی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل کے رو رہے ہیں لٹری میں نے کود ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں اور پی ٹی اے لوگوں نے کچھ کام نہیں کرنے دیا ٹھیک ہے ہان صاحب نے اپنے فنڈ سے کراچی میں کام کرایا ہے روڈ بنوائے ہیں کافی جگہ کیا ہے یہ جو چیز کرتے ہیں اس کو بڑا گرک کرتے تھے ہم صحیح ہیں وہ کرنے ہی نہیں دیتے کام باہر سے آپ کو پتا ہے کہ باہر کی ساری چیزیں بھی بند ہو گئی ہیں امپورٹڈ ہو آبیسلی اور وہ اوورسیز جو ووٹنگ کرتے تھے امپورٹڈ ہوگی امپورٹڈ ہوگی یہ ای ویم بھی انہوں نے انہوں نے وہ قرار دادے پاس کروائیں اور جس کے لئے یہ لوگ آئے تھے جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں ای ویم انہوں نے ختم کروایا جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا بلکل سب سے پہلے انہوں نے وہی ختم کرایا حالانکہ وہ بہت ایک اچھی چیز تھی کوئی بھی حکومت آتی اس سے اس کو فائدہ ہی تھا جو بھی نیا پی ام آتا یہ کہ آپ لوگوں نے ریگنگ کرنے کا سوچ لیا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ حج کی بات کر رہے تھے کافی مہنگا ہو گیا آپ بتا رہی تھیں حج پہلے چار لاکھا تھا اور اب ڈبل سے بھی زیادہ اٹ لیست ٹین لیک تو منم ہے اور اگر پرائیوٹ سے جاتے ہیں تو پندرہ لاکھ بیس لاکھ اب آپ سوچیں کہ یہ کوئی میڈل کلاس بندہ فوٹ کر سکو کئی بھی نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہر چیز اس طرح گرم دیکھیں تو ان لوگوں نے غدیب کے لئے بڑا مشکل کر دی ہے بلکل ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بلاول نے اور مریم نواز نے ابھی کنٹینر ابھی مارچ کی بات ہے مہنگائی مکاو مارچ نکالا تھا اس وقت خان صاحب نے چار سے پانچ روپے پیٹرول بڑھایا تھا جس پہ انہوں نے اتنا خرچہ کر کے اور پیڈ ورکرز ہمیں تو پیڈ ورکرز ہمیں تو پیٹی آئی میں کچھ نہیں ملتا بھائی ساوہ پہنے صحیح بکوز کہ ہم اپنے ملک کے لیے آئیں ہم کسی دباؤ میں پریشر میں آکے نہیں آئیں تو مہنگائی مکاو مارچ کے فوراں بعد آپ نے اتنی مہنگائی کر دی تو یہ مہنگائی کر دی تو آپ قوم کی خدمت کے لیے آئیں کہ آپ اپنی نوکری کرنے جا رہے ہیں بالکل ملکہ سلسل مجھے یہ بتایا کہ بزنس ابھی کرتے ہیں ماشاء اللہ شاہ کیا بزنس کرتے ہیں تمبر کا وٹ کا بزنس کرتا ہوں اور دوسری بات جب سے یہ لوگ آیا ہے مارکٹ میں آپ حال دیکھ لیں اتنا برا حال ہے خریدار ہی نہیں ہے آپ کے بزنس پہ بھی اثر پڑا ہے بہت پڑا ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا کرے گا آدمی یہ آدمی اپنا گھر کی علماری بنایا گا کہ کھانے کے لیے پیسے جائے گا بالکل یہ سب مسئلے مسائل تو ہیں نا تو ابھی یہ لوگ جائیں گے تو خان صاحب آئیں گے اور خان صاحب کے علاوہ اس پورے پاکستان میں کوئی بندہ ہے نہیں جو حکومت چلا ہے خان صاحب اچھے آدمی ہیں خان صاحب کو پھر دوبارہ آنا چاہیے ان کو جان کی دمگی ان کو بند کرنے کی دمگیاں ان کو کیا کیا نہیں کیا ہے خان صاحب بارور ایک لیٹر دکھا رہے تھے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس طرح کا لیٹر واقعی کیا آیا تھا ان کو بالکل اور یہ لیٹر پہلے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں پیش کیا گیا سارے جو لیڈران تھے سارے اسٹیبشمنٹ یہ وہ سب نے دیکھا بات کہتے ہیں کہ وہ لیٹر جو ہے وہ فیک ہے اس کے بارے میں تو یہی بولا جاتا ہے وہ لیٹر تو آبیسلی آتھینٹک تھا لیکن جو اوہی سی کانفرنس ہونے جا رہی تھی اور کتنے 22 سال بعد سارے مسلم ممالک کے لیڈرز آنے والے تھے اس لیے خان صاحب نے اس کو دو چار دن آٹھ دن ڈیلے کر اور وی 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 یا اوہی سی کی wakele ہم لوگوں سے ستیج پر آ رہی تھے ہم تو جب خان صاحب وہ versions برتری یا پھر کوئی کیس چلتا ہے اور وہ جو بطلب کچھ گھنٹے تھے اور وہ دیکھا سب نے گھروں میں بیٹھ کے انفاق میرے گھر میں میری فیملی نے بیٹھ کے دیکھا اور وہ پورا ہم لوگ نے سنا رہی دیکھا کس طرح سے ایک ایک چیز ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہ اتنا انپردیکٹیبل سوک سچویشن تھی کہ ہمارے بھی دل دک دک کرے تھے ہمیں آمی بابا کالز آرہی تھی کوئی کہہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے کوئی کہہ تھا بھائی آپ کو چہیکی کر سکتے ہیں کہ کچھ جو باتیں وہاں ہوئیں اور جو نہیں ہونے چاہئے تھیں اور جو ہمیں دسکلوز کرنے سے منا کیا گیا صحیح 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 صلیح صحیح 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 صرف یہ نہیں تھی خان صاحب یہ دیکھر نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب دوبارہ آئیں گے بلکل اور انشاء اللہ تون تھرڈ مجوری تیسے اور میں کہہ دیوں کہ ہم ہر حد تک اپنی کوشش کریں گے کہ وہ ٹو ترڈ Medien جاریٹی لے ہمیں مہتاج نہیں چاہیے وہ چھ سیٹوں والے بلیک میل کر رہے ہیں پہ سات سیٹوں والے بلیک میل کر رہے ہیں بئی آپ بتائیں کہ اگر آپ کو چھ سیٹوں کے بعد دو وزارتیں مل گئی یہ کوئی کم چیز نہیں ہے اگر آپ کو 1.500 سیٹوں پر آ کر کسی کو بیس وزارتیں ملتی ہیں آپ کو چھ سیٹوں میں دو وزارتیں مل گئی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ لوٹ بلیک میل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تابہ خان صاحب کو اب ہم نے ٹھو تھے مجوریٹی سے لان ہے تو ابھی جو ہے کرنٹ آپ کی جو مانگ ہے وہ یہی ہے کہ elections کروایا جائے بالکل early election تو کب تک early free and fair election تو کب تک election ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ لوگ کروا دیں گے elections بکوز دیکھیں ان سے اقتدار سنبھالا نہیں جا رہا ہے یہ تو سب کو نظر آرہا ہے اقتدار ان سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے اور there's no way out یہی سے ہم اپنی بات کو continue کریں گے مجھے بریک پہ چاہتے ہیں ویئرز میں ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویئرز ہم بیٹے ہیں اس وقت mr. and mrs. suhail جافرانی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شازیہ جافرانی بھی موجود ہیں جو کہ ان کی اہلیہ ہیں اور ہم بات کر رہے تھے elections کی elections آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ جلدی کروائیں گے یا پھر جان بوچ کے تاخیر کر رہے ہیں جان بوچ کے تاخیر کر رہے ہیں دوسری بات اب بھی بلدی آتی آ رہے ہیں جس میں chairman کے لیے میں ہوں وائس chairman کے لیے شازیہ ہے تو وہ بھی election لڑیں گے انشاءاللہ اور جیتیں گے اور میر بھی کراچی میں انشاءاللہ ہمارا ہی آئے گا کسی اور جماعت کا نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے جو چھے سیٹے انو والوں نے حال کیا نا بزارتے لے کر وہ خود گندے ہو گئے ہیں صحیح جو آپ کی پارٹی میں سے وہاں گئے تھے نہیں 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 میں ایم کیوں کی بات کر رہا ہوں بلکل اتنی دیر سے جو ہے یہ لوگ کراچی میں آپ کو پتا ہی ہے سندھ میں انہی کی حکومت چلتی ہے تو انہوں نے سندھ اور کراچی کا حال کیا کیا ہے آج تک تو ہے لوگ ٹانکرز ڈالوا رہے ہیں آج تک پانی کا مسئلہ ہوں آج تک پانی کا مسئلہ ہے آج تک پانی کا منصوبہ تعالی تک پارے تک پانچ جاتا تو گیرینٹڈ ہم پانی ایک طریقات وقت سے اے کار سکتے تھے آج تک پانی کا مسئلہ ہے انہوں نے ہر چیز میں میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ اندرون سندھ چلے جائیں میں نے کہاں بھائے سوچ کروں کیونکہ یہاں چیز میں اندرون سندھ چلے جائیں اسکول ہیں کولیجی ہیں گورنمنٹ کے اس میں گھڑے بہنسے اچھا یہ سب جمعکی ہیں ہسپیٹل ہیں مگر ہسپیٹل میں نہ دبائیے نہ پوچھے گریب آدمی ہیں اسے روڈ پر جمین پر سو رہا ہے کھوڑا کا خوف تو کرو اسٹیچے رہے ہیں ان کے پاس اور یہ لوگ اپنے بندوں کو خریدتے ہیں سری پیسے کے زور پر نہیں اس کو چاول دیں گے اس کو گی دیں گے آٹا دیں گے صرف ووڈ خریدنے کے لیے بولیں کہ بس تم نہیں آنا ہم تمہارا وڈ خرید ہی ڈال دیں گے ملے اب تم گھر پر رو اور وڈ دیں گے یہ ہوتا ہے سندھ میں یہ تو اندرونے سندھ سے بلونگ کرتے ہیں ہاں تو انہوں کو سارے اندر کی باتیں ابھی جو رینجرز اور فورج کھڑی تھی سیلیکشن میں دوہزار اٹھارہ والے میں کچھ ہوئی داندلی نہیں ہوئی بھئے بولتے رہے داندلی ہو گئی ہو گئی کچھ بھی نہیں ہوئی نون لیگ پنجاب سے آؤٹ ہو گئی ہے پیپس پار ڈی بھی آؤٹ ہے اب ان کو لگ بتا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے خان صاحب نے بہت اس ملک کے لیے قربانی دی ہے آپ کو بتا ہے وہ ایک حق سوڑا خان صاحب جو اوپر سے گرے تھے صحیح بلکل ہاں دوہ تیرہ میں تیرہ میں تیرہ میں تیرہ میں اللہ پاگ نے ان کی نئی زندگی رکھی تو یہ خان صاحب کے پیچھے لگے ہیں یہودی بولتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں یا تم ایک مسلمان کو یزدی بولتے ہیں جیتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ لیتے ہیں یا میں نے تو کوئی لیڈر کو نہیں دیکھا بلکل ایسے کام زاتیت پر مک جائیں صرف یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بات کریں اگر ہم نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن اٹلیس آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جب بھی بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ایا کناب دو ہے یہ اکانہ سے میں جنرل ہی بات کر رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آپ مسلمان کی حذر سے دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھیں کسی سے ملنے کوترا اچھی ٹائز ہی کر رہا ہے بوٹ پولیش کر دو تم لوگ بوٹ پولیش تو نہیں کرو خان صاحب آنکھوں میں آنکھیں بات کرتا ہے چاہے وہ امریکہ ہو پہلے وہ وہ دی آیا اس نے سر جگایا امریکہ کے آگے خان صاحب نے کتاب کرنا شروع کر دیا دیکھا بھی نہیں کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں خان صاحب کی جو دیکھ کے ایمان ضرور تازہ ہو جاتا ہے بندے کا خان صاحب اچھے آدمی ہیں بہت پیارے آدمی ہیں اللہ ان کو زندگی دے سلامت رکھیں اور جب تک عوام روڈوں پہ نہیں نکلے گی ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا اتنی عوام نکل آئی کراچی کا جلسہ دیکھیں جوہور کا دیکھیں اسلامباد کا دیکھیں ابھی جو مرینیم میں جلسہ ہو اب ہر زلے میں الگ الگ سے پروٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں صحیح رمضانوں میں جو بھی ہوا تھا نا باگ جنام ہیں میں خود مرساگل پہ گیا ہوں گاڑی میں تو جائے نہیں سکتا اتنی عوام تھی میک ڈونل تاری روڈ سے لے کر خدا دات کالونی پھر نمائش پھر بندہ روڈ بھرا پڑھا تھا بندے پیدل ہی پیدل پیدل ہی پیدلتے اور کمیونٹی بہت تھی اس میں ہر قسم کی کمیونٹی تھی ماجیر پتھان مہمن گجراتی دوسرے تیسرے اتنی دعائیں لے رہے ہیں وہ ماں کی اور دادیوں کی نانیوں کی اور اس میں کوئی بھی جو انا وہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسے دیئے اور اس کو لے کر آئے اسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف عوام عمران خان کی چاہت میں آتی ہے اسی محبت میں آتی ہے چلیں جی ہماری طرف سے آپ کو بیس پریشوز ہیں اللہ کرے آپ کے لیڈر ضرور آئیں اگین حکومت کے اندر ہم شو کو تھوڑا نومل کرتے ہیں بہت زیادہ خوش قسم باتیں چل رہی تھی سخت قسم کی باتیں ہو رہی تھی مجھے ہی بتائیں شادی کب ہوئی آپ کی اور ہے ہمی preguntی ہمی 2003 1993 کیجا آپ متعدد Um میں چاہہ Messiah چاہہ شکل قoung م اطور ق punya چاہہõ رہا تھا خود ہوتا ہے تٰلی ڈیئر ہے اور ہمارا ہے وہ اپنی کوشد میرے یہ دونوں میں سے جو ہے یارد رہتی ہی ہیں اگر دوسری کھی مجھے ان کو نہیں آدمی اگر مرکتی ہی ہی ہم سال بیرین چیز ہییشہ بہتی ہی ہی خود سب ماشاء اللہ ہمیں پیاری فائفر ماشاء اللہ تو ابھی تو ہم ہی سیکھے مجھے مجھے مرکتے ہی مجھے شعور بردن اور بیار چیزار لست پر دور کبرو برایا ہے یہ شوپنگ کرنی ہو بلکہ جو ہاتا ہے میرے بچھی بھی نا ہم رات کو دارہ بجے بردائی سleb Lily پھر کریں ان کو نین سے اٹھائیں گے کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ اچھا آج میری برث دے ہے آج میری ایدورسری ہے تو ہم ضرور چلبریٹ کریں میں ہمیشہ سے ایک بات بولتی ہوتی ہوں کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ہون منسٹرز ہوتی ہیں آپ کے گھر کی منسٹرز ہیں وہ آپ ان کے ساتھ نہیں کوئی پنگالے ساتھ ہیں یہ سوچے گامل مارک آپ ریایا ہے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ ریایا کی طرح رہے رہنا کھانا پینا کپڑے ایک ایک چیز تو آپ کو پروائیڈ کرنی ہے اچھا اچھا کھانا اچھا مناتی ہے وہ زبردست کھانا مناتی ہے آپ ان کی پسند کیا کون سا ایسا کھانا مناتی ہے ان کو بہت پسند ہے میں تو کونٹیڈینٹل بھی بنا لیتی ہوں چینیز اور دیسی اور جو ہمارے مینوں کی سپیشولٹیز جو مٹھائیاں جو بناتے ہیں نا مونتال اور یہ وہ پنجیری یہ سپ تو وہ سپ میں گھر میں بناتی ہوں واو اور اس کے علاوہ سٹیکس اور ان کو تو اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں اور سی فوڈ میرے آتھ کا سی فوڈ ان کو بہت پسند ہیں پرون بریانی ہیں اور فش فائے اور یہ سٹیک اور اس طرح کا کیا بات ہے کبھی انہوں نے آپ کے لیے کچھ کھانا بنایا ہے چائے بنائیں کبھی یہ کبھ اٹھکے پانی کا گلاس پی لیتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکریہ یہ کبھی چائے بھی نہیں بنایا ہے اینڈا نے آپ کے لیے کبھی چائے بھی نہیں بنایا ہے دوسری بات یہ جب میں ناشتہ نہیں کروں میں ناشتہ نہیں کرے گی ناشتہ نہیں کرے گی اور آپ 1993 میں آپ کی شادی اے ایہا 30 yearz آپ پہر روہ پہ پہ پہلے گی ایہا آدھا ناشتہ نہیں کروں گا آدھا ناشتہ پہ 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 میں اس کو دوں گا پہ اس کے بعد میں آفیس نکل جاتا ہوں صبح ساڑھے دس بجے آہا شامدہ کودری رہتے ہیں مطلب آپ 30 years ہو گئے ہیں آپ almost 30 مطلب آپ سلور جوبیلی منا چکے ہیں ہاں بالکل واو آپ تو ماشاءاللہ اور پانچ بچے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بچے بھی کافی اندپیننٹ ماشاءاللہ ہو گئے ہیں انٹ اپر بلدی ہماری بیٹی اچھا اچھا تو کتنے بچے ہیں آپ کے پانچ بیٹیاں کتنی چار بیٹیاں ایک بیٹا ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ ہمس کر رہا ہے ویٹا مجھے ویٹا مجھے شکریہ شکریہ اور یہ خوبصورتی کا راز کیا ہے ہم ہمیں بتائیں ہیں بس راز یہ ہے کہ میں بس کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز کو ہم بیلنس رکھے چاہے وہ دین ہے چاہے وہ دنیا ہے اگر جیسے ہمارے کر میں یہ ہے کہ نماز روزہ میری بچیاں تو ماشاءاللہ تحجد بھی پڑھتی ہیں تو ہمیں دین دنیا اپنی زمیداریاں سب کو لے چلنے ہیں چاہے پیرنٹس ہیں دیکھیں ان کے بھی ہمارے پر حقوق ہیں ہمارے بچے ہیں اور پہر اب تھوڑا سوشل لائف ہو گئی ہے تو اس کے یعنی میں ٹائم کو بہت مشکل سے مانج کرتی ہیں مطلب آج بھی آپ کی سکین ہی تنی گلو کر رہے ہیں میں سوچ رہے ہیں 93 میں کتنی پیاری ہوں گی مطلب آپ میں کچھ رہے ہیں یقین سرکے کسی استرین کسی خیر آپ بہت پیارا کپل ہے آپ کا اور آپ ایسی ہی ہستے مسکراتے رہیں اور بہت اچھا آپ کے ساتھ ٹائم جو ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں شکریہ آپ کو بھی شکریہ دیا کروں گا آپ نے پامر کو شو پہ بلایا ہے thank you so much it was so nice meeting you same and nice talking to you same or expressing views اور سب سے زیادہ تو ہم نے ہی باتیں کی ہے کہ سیلز آپ تو مہی دیکھ رہے ہیں یہ بچار ہے اب ہم نے کہا کہ یہ رہایا ہے نا کبھی سب نہیں کرے گی بالکل ایسی ہے میرے شو کا وقت ہونے جا رہا ہے ختم لیکن جانے سے پہلے ہماری یوتھ کو ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بچوں کو یا ینگسٹرز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ do utilize your time accordingly دیکھیں ہم گیجٹس ہمارے براتنے کے لئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ان گیجٹس میں ہم اتنے انوال ہو جائیں کہ ہم اپنے قریب بیٹے وی رشتوں کو بول جائیں تو پلیز آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ دور بیٹھے وہ اسے کانٹیک کرنے کے چکر میں ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں انہیں ہماری ہمارے time کی ہماری محبتوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جتنا time ہو سکے نہ اپنے بزرگوں کو دیں thank you so much both of you بہت sweet couple ہے آپ کا اور اللہ آپ کو ایسی ہستہ مسکراتے رکھیں جی تو یہ ہے یہ تھے میرے ساتھ Mr. and Mrs. Suhail Jafrani اور بہت پیارا couple تھا اسی کے ساتھ میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ